السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوب مزے کر رہے ہوں گے عید تو خیر سے گزر گئی لیکن چند ایسی ریسپیز تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی یہ میں نے کوفتے بنائے تھے بہت ہی مزے کے فریز کیے ہوئے کیمے سے میں نے جو ہے تو کوفتے بنائے تھے یہ فروزن کیمہ میں نے نکال کے اس کو تھوڑا سا میں نے فریج سے باہر رکھ دیا تو وہ جی فروز جب ہو گیا پھر اس میں میں نے صرف نمک ایک چمچ اور سرخ مرچ جو تھی وہ ایک چمچ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چمچ گرم مسالہ یہ تینوں چیزیں ایڈ کر کے میں نے اچھے سے مکس کر لیا اور اس کے یہ چھوٹے چھوٹے اس طرح سے بالز بنا لیے اچھے سے تھوڑا سا پانی ہاتھ پہ لگا کے اور بن گئے یہ اس طریقے سے بالز اور پھر میں نے اس کو جو ہے تو وہ کر دیا بنا کے میں نے رکھ لیا ایکچولی یہ جو کیمہ ہے یہ صرف گوشت کو میں نے گرائنڈ کروایا ہے اس کے اندر وہ ایڈ نہیں ہے کسی بھی قسم کے کوئی پیاز کچھ بھی اور ایڈ نہیں ہے ہری میرچ کچھ بھی نہیں ہے تو میں نے اتنے یہ لذیذ بنے تھے کہ جس کی حد ختم ہو جائے جتنے کافی زیادہ بھی تھے اور پہت مزے کے تھے تو اب میں نے سوچا کہ میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ کتنے آرام سے گھر کے مسالوں سے یہ گرم مسالہ اس میں تھوڑا زیادہ ایڈ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ میں نے آئل ڈالا آئل کے ساتھ جو وہی سالن مسالہ جو میں ہمیشہ استعمال کرتی ہوں ہر کھانے میں وہی میں ابھی آپ کو بتاؤں گی یہ میں نے اس کے بال بنا لیے اچھے سے بس مضبوط ہونے چاہیے تھوڑا سا ہاتھ پر پانی لگا لیں یا آئل لگا لیں تو پھر اچھے سے بنیں گے اب جو ہے تو میں نے اس کے اندر یہ میں نے سالن والا مسالہ ایڈ کیا اس میں تھوڑا تھک اس کی گریوی اچھی لگتی ہے کوفتوں کی یہ میں نے اس میں ایڈ کیا اب گھر ہی کے مسالوں سے چھوٹی چھوٹی ٹپس کے ساتھ میں نے کتنے لذیذ کوفتے بنائے یہ ایک چمچ بھر کے میں نے اس میں نمک کر ڈالا ایک چمچ وہاں میں کوفتوں میں بھی ایڈ کر چکی ہوں نمک کا لیکن اس میں تھوڑا سالن بنتا ہے تو یہ میں نے یہاں پر ڈیر چمچ اور کوفتے بھی تھوڑے زیادہ ہیں یہ ہوں گے تقریباً پونے دو کلو جو ہے تو یہ کیمہ تھا پونے دو کلو تو اس کے میں نے بنائے تھے دو سے پونے دو کلو کیمہ اس کے میں نے بنائے اور اب میں نے اس میں آئل اور مسالے کو اچھے سے وہ کیا ہے سرخ مرچ ایک بڑا چمچ تقریباً ڈالا اور ایک چمچ یہ دیکھیں آپ نمک کا تقریباً ڈیر چمچ ڈالا اس میں تھوڑی سی گریوی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا نمک مرچ آم کھانے کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ کرنا پڑتا ہے اب اس میں میں نے خوشک دھنیا ڈالا پسا ہوا اب اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس میں حلدی ڈالوں گی حلدی بھی اس میں میں تو ہر کھانے میں آئٹ کرتی ہوں اور اب اچھے سے یہ جتنی بھی سالن مسالہ ہے اس کو میں تھوڑا وہ کر دوں گی کہ مطلب وہ گرم ہو کے پگل جائے اور اچھے سے سرخ ہو جائے یہ میرا مسالہ بن گیا مسالہ جو ہی بنا بہت زیادہ میں کھانوں میں آئل نہیں ڈالتی اس میں جو ہے چربی آپ کو پتا ہے گوش کے ساتھ تھوڑے سے چربی کے بھی پیسز ہوتے ہیں جب ہم کیمہ کرواتے ہیں تو تھوڑے بہت چربی کے بھی پیسز ہوتے ہیں وہ خود بھی آپ ابھی دیکھیں گے کہ اتنا زیادہ اس پر وہ تری آ جاتی ہے آئل کی تو بس ہم بہت زیادہ آئل جو ہے میں پسند نہیں کرتی کھانے میں اندازہ کا آئل ہونا چاہیے ہماری صحت کے لئے بھی نہیں اچھا اور ویسے بھی میرا نہیں خیال کہ یہ سوٹ کرتا ہے ہماری باڈی کو کسی بھی چیز کی ایکسس اب یہ کوفتے اس میں ایڈ ہو رہے ہیں کوفتے تھوڑے زیادہ تھے تھوڑا سا مجھے مشکل ہوئی تھی اور اسی وجہ سے پھر میں نے اس کو بڑے جو ہے دیکھچے میں میں اس کو ابھی ٹرانسفر کروں گی کیونکہ مجھے اس طرح فیل ہوا تھا کہ اس میں یہ بھن جائیں گے اچھے سے لیکن وہ اس میں نہیں بھن پا رہے تھے تو پھر میں نے اس کو بڑے دیکھچے میں یعنی کھلے مو والے دیکھچے میں اور بڑے پیندے والے میں میں نے اس میں اس کو پھر ٹرانسفر کر دیا تھا تھوڑی دیر بعد جو ہی میں نے فیل کیا کہ اس میں یہ مجھے تھوڑا سا تنگ کر رہا ہے تو پھر اور اب میں نے اس کے بعد اس کے اندر اس کو میں نے فرائر کرنا شروع کیا لیکن یاد رکھئے کوفتوں کو ہمیشہ گولائی میں گھوماتے ہیں اس کو جو ہے نا تو کبھی بھی نا مطلب آپ پلٹ پلٹ کے مت وہ کریں بس صرف اس کو گولائی میں گھومائیں یہ تھوڑے تھوڑے ایک سائٹ سے پک جنگے خود ہی وہ ہوں گے رول ہوں گے یہ رول ہو کے اپنی سائٹ چینج کرتے ہیں دیکھیں میں نے نیچے ایک پتری بھی رکھی ہوئی ہے چوڑ پتلی سی تو وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ پیندے کے ساتھ کچھ بھی جلے نہ یہ محتیات سے پلٹ رہی تھی لیکن میرے نزدیک اس کو گولائی میں صرف اگر گھومائی جائے نہ یہ میں نے کھلے مو کے دیکھچے میں جو ہی ٹرانسفر کیا اس نے آئل چھوڑنا شروع کیا اس کو تقریباً میں نے تھرٹی منٹس تک میں نے ان کو نا فرائے کیا اتنا فرائے کیا کہ یہ واقعی بلکل مضبوطی سے حالانکہ ہر کو یہی کہہ رہا تھا کہ بغیر جو ہے تو آپ نے یہ پیاز شامل کیے آپ نے جو کیمہ بنوایا ہے گوشت کا اور اس کے پھر کوفتے بھی بنے اور پھر وہ مطلب ٹوٹے میں نہ تو یہ بڑی انہونی سی بات ہے تو واقعی بلکل میں نے اتنی احتیاط کی وہ بلکل نہیں ٹوٹے میں نرگسی کوفتوں کی بھی انکریب ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بھی میرے نہیں ٹوٹتے اس کے لئے بھی میرے پاس چند ایک ایسی ٹپس ہیں کہ وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹتے نہ کھلتے ہیں نہ ٹوٹتے ہیں اور بہت پیارے لگتے ہیں یہ دیکھئے یہ کوفتے میں نے پھر بڑے دیکچے میں میں نے جو ہی ایٹ کیے نا ان کو ڈالا تو بڑا ہی اب یہ میں اس میں بوائلڈ وارٹر آپ کو پتا ہے میں ڈالتی ہوں یہ اس کی فائنل شکل ہے پھر آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسے لگے آپ لوگوں کو اتنے لذیذ اور اتنے ملائم بہت مزے کے کوفتے تھے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ